وقت میں آپ کو پتا چلے گا کہ پچھلے دو سال میں عمران خان پر کتنا دباو ڈالا گیا لیکن عمران خان نے اسرائیل کے معاملے پر کوئی سوالی نہیں کی اور یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے ان کے کریڈٹ میں جاتی ہے سمجھتا ہوں کہ پچھلے دو سال میں عمران خان صاحب پر خاص طور پر مارس 2019 کے بعد سے عمران خان صاحب پر شدید دباو تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں اس سلسلے میں عمران خان صاحب پر دباو کے علاوہ ان کو لالج بھی دیا گیا لیکن اس معاملے پر وہ ایک سیسا پلائیو دیوار کی طرح کھڑے رہے ہیں اور ابھی تک وہ اس معاملے پر چھکنے کے لیے کمپرومائز کرنے کے لیے اتحاد نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ کو پتا چلے گا